اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موجود ہوتے ہیں وہ کیا سوچتے ہیں کیسے سوچتے ہیں اور پاکستان کے سسٹم کو کس نظر سے دیکھتے ہیں تو وہ احباب جو کسی پارٹی کے ڈائی ہارڈ فالورز ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ اس ویڈیو کو چھوڑ دیں اور وہ شک اس کو بند کر دیں کیونکہ ان سے یہ باتیں برداشت نہیں ہوں گی کوئی کوئی بھی پارٹی ہے تو ان سے گزارش ہے تو وہ ضرور بند کر دیں تو جو عام نیوٹڈ بندہ ہے جو یعنی کسی پارٹی سے جس کا تعلق نہیں ہے وہ اگر سننا چاہتا ہے تو وہ میری اس ویڈیو کو ضرور سنیں جو میں بات کرنے جا رہا ہوں کیونکہ میں جو بات کرنے جا رہا ہوں اس حمام میں سب ہی ننگے ہیں ننگے کیوں ہیں کیونکہ یہ جو نظام ہے اصل میں پرابلم کہاں پہ آ رہی ہے اس کو کوئی بندہ ایڈرس کرنے کو تیاری نہیں ہے کوئی بھی اوپر سے لے کر نیچے تک کوئی بھی اس کو ایڈرس کرے گا بھی نہیں کیوں کیونکہ جہاں پر مفاد جڑے ہوتے ہیں وہاں پر لوگ خموش ہوتے ہیں ایڈرس کون کرے گا ایڈرس وہ ہی کرے گا جس کا مفاد نہیں ہوگا جس کو لالج نہیں ہوگا اب پرابلم کہاں ہیں پرابلم ہمارے ہے سسٹم کے اندر اصل تمام برائیوں کی جڑھ ہے ہمارا سسٹم یہ بہودہ نظام یہ چوری کا نظام یہ ڈکیتی کا نظام یہ ہماری ربر سٹم پرلیمنٹ بننے کا نظام یہ باعث بنتا ہے کہ ہماری جو پرلیمنٹ ہے وہ ربر سٹم پرلیمنٹ ہو جاتی ہے جو صرف اس میں اگر اجلاس ہوتے ہیں تو عوام کے مفاد کے لیے نہیں ہوتے بلکہ اجلاس ہوتے ہیں ایک دوسرے کے مفاد کے لیے ہوتے ہیں ایک دوسرے کی حکومت کو استقام دینے کے لیے اپوزیشن کو استقام دینے کے لیے ہوتے ہیں عوام کے لیے پرلیمنٹ کے اندر کوئی چیز موجود نہیں ہے اس لیے یہ جو بدبودار نظام ہے یہ مضبوط کس کو کرتا ہے یہ آپ کو مجھے ہم سب کو مضبوط نہیں کرتا یہ مضبوط نہیں کرتا کسی غریب کو یہ مضبوط نہیں کرتا کسی کمزور کو یہ مضبوط نہیں کرتا کسی کسان کو یہ مضبوط نہیں کرتا کسی مزدور کو یہ اگر مضبوط کرتا ہے تو کس کو کرتا ہے یہ مضبوط کرتا ہے چوروں کو ڈکیتوں کو جو پہلے سے طاقتور لوگ ہیں یہ نظام ان کو مضبوط کرتا ہے یہ نظام مضبوط کرتا ہے فیک ڈگری ہولڈرز کو یہ نظام مضبوط کرتا ہے جاگرداروں کو یہ نظام مضبوط کرتا ہے سرمایہ داروں کو یہ نظام مضبوط کرتا ہے طاقتور طبقے کو یہ جو ہمارے پاکستان کے اندر سو خاندان موجود ہیں یہ نظام ان کا محافظ ہے اور یہ اس نظام کی محافظ ہیں یہ نظام ان کی وجہ سے قائم ہے اور یہ جتنے لوگ ہیں جو پچھلے پچاس ساٹھ سال سے حکومت کر رہی ہیں اگر یہ حکومت میں ہے تو اس نظام کی وجہ سی ہیں دونوں ایک دوسرے کے محافظ ہیں اور یہ نظام اس نظام کو ہم جب تک سمندر برد نہیں کریں گے سمندر برد نہیں کریں گے تو کیا ہوگا ہر آنے والا دن برا دنی ہوگا پھر آپ چاہے سو الیکشن کروالے پاکستان کے اندر کسی قسم کی تبدیلی نہیں آسکتی میرے تبدیلی چاہنے والے بہن بھائی وہ تو میرے خیال میں آپ خوب سمجھ گئے ہوں گے یا شاید ابھی بھی نہ سمجھے ہوں کہ کوئلے کی کان میں اگر ہیرے کو رکھ دے نا اگر آپ لوگ عمران خان کو ہیرہ سمجھتے ہیں تو عمران خان صاحب کو اگر آپ کوئلے کی کان میں رکھ رہے ہیں نا ہیرے کو تو جب وہ کوئلے یہ سسٹم کوئلے کی مان کوئلہ جو ہے اس کی کان کے بلکل اس سے مطابقت رکھتے ہیں اب ہوگا کیا کہ جب ہیرہ کوئلے کی کان میں جائے گا تو ایک دن وہ بھی کوئلہ بن جائے گا یہ سسٹم انسان کو اتنا مجبور اور اپاج کر دیتا ہے آپ نے اپنے بزریعظم آپ نے اپنے خان صاحب سے زیادہ اپاج بندہ نہیں دیکھو گا آج کے دن ان دنوں میں کیا وجہ ہے کہ وہ لوگ جن کے سہارے بزریعظم بنے وہ آزاد ارکان اسمبلی اور باقی پارٹیز کے لوگ وہ تو کبھی بھی آپ کے تھے ہی نہیں اور جو بڑے بڑے نام ترین اور علیم خان جیسے نام تو وہ سارے اسکرپٹ سسٹم کی پیداوار ہیں وہ تو آپ کے تھے ہی نہیں آپ جو تبدیلی چاہ رہے تھے آپ جو کچھ کرنا چاہ رہے تھے وہ نہیں ہو سکا اور نہ وہ اسکرپٹ سسٹم کے اندر ہو سکتے جب تب آپ اسکرپٹ سسٹم کے اندر تبدیلی لانے کی کوشش کریں گے ہمیشہ ناکام ہوں گے جس دن آپ نے حمد کی اور حمد کر کے اسکرپٹ سسٹم کے اگینسٹ کھڑے ہو گئے تو انشاءاللہ وہ دن پاکستان میں حقیقی تبدیلی کا دن ہوگا اس سے پہلے آپ سو الیکشن کروا لیں عمران خان صاحب پانچ سال کے لیے دوبارہ آ جائیں کسی قسم کا کوئی چین ممکن ہی نہیں ہے اور یہ لوگ آنے دیں گے یہ ان لوگوں کی سسٹم کے اندر جنہیں اتنی مضبوط ہیں وہ تو آپ نے دیکھ لی ہیں اور ایک جانوروں کا بزار لگا ہے مازد کے ساتھ کسی کو تکلیف ہو رہی ہے تو میں کچھ نہیں کر سکتا ایک منڈی لگی ہے ایک ایسی منڈی لگی ہے جہاں پر بولییں لگ رہی ہیں اور 183 183 کروڑز 183 کروڑ پر ایکی بولی لگ چکی ہے اللہ پاک کمی پر شیلی ماف فرمائے اگر اس میں کمی کتا ہی ہے تو اللہ پاک ماف فرمائے لیکن اتنی جو ہے ابھی تک بولی لگ چکی ہے اور لوگ بک چکی ہیں تو یہ ہمارے سیاست کا ایک گندہ چیرہ ہے گلیس چیرہ ہے دنیا میں کہیں پر بھی ایسا نہیں ہوتا جو کچھ پاکستان میں ہو رہا ہے دنیا میں ایسا معاملہ کہیں پر بھی نہیں ہوتا تو جب تک میرے دوستوں جب تک یہ کرپ نظام موجود ہے آپ جو مرضیہ کر لیں آپ چاہے اماندار سے اماندار عمران خان سے بھی بڑھ کر اماندار بندہ لے آئیں لیکن اگر یہ کرپ نظام موجود ہوا تو اس کو بھی وہ قویلہ بنا دے گا وہ کہتے تھے نا کہ اوپر کپٹن ٹھیک ہو اوپر کپٹان ٹھیک ہو دونی سے ٹھیک ہو جاتی ہے ایسا نہیں چلتا ایسا نہیں ہوتا ممکن نہیں ہے اگر آپ کی ٹیم کے یارہ کھلاڑی ہیں تو دو کھلاڑی بھی بیچ میں سے بک گئے تو کپ آپ سے چھینہ جائے گا آپ کا کپٹان جتنا مرضیہ اماندار ہو وہ جتنا مرضیہ تیز بالدار ہو آپ کے پاس جتنا مرضی اچھے بیسٹ مین ہو آپ کی فیلڈرز آپ کا ساتھ نہ دیں تو وہ ممکن نہیں ہے ٹھیک ہے آپ کو دوسرا بیسٹ مین ہے وہ آپ کو رن آؤٹ کروا سکتے ہیں اس لیے جو ہے اوپر سے لے کر نیچے تک ٹیم ٹھیک ہونی پڑے گی یہ ہمارا نظام گھنڈا گردی کا نظام ہے ہمارا تھانہ کلچر اتنا مضبوط ہے کہ غریب کی دعائی نہیں سنی جاتی کسی کی گاڑی چوری ہو جائے تو گاڑی کو برامت ہو نہ ہو لیکن اس سے پیسے اتنے کھا لیے جاتی ہیں وہ بیجارہ کہتا ہے کہ اس سے بہتر تھا کہ گاڑی کے لیے میں ریپورٹ ہی درج نہ کرواتا تو ہمارا تو پورا سسٹم ایسے ہی ہے انتہائی بدبودار انتہائی گٹیا انتہائی قلیس سسٹم ہے ہمارا جب تک یہ نہیں بدلے گا پاکستان نہیں بدلے گا ممکن ہی نہیں ہے اس کو دیوار پر لکھا وہ پڑھ لیں کہ پاکستان کا سسٹم پاکستان کا نظام نہیں بدل سکتا جب تک یہ سسٹم موجود ہے اس لیے کرامتیں کرامتیں ایسے نہیں ہوتی کہ آپ کہیں کہ کرامت ہو جائے گی اور ایسا ہو جائے گا محنت کرنی پڑتی ہے کرامت کے لیے بھی آپ کو پہلے بڑی محنت کرنی پڑے گی اس لیے گزارش یہی ہے کہ اگر کچھ کرنا ہے اگر آپ واقعی تبدیلی چاہتی ہیں آپ واقعی پاکستان میں چینج جاتی ہیں اس سسٹم کے خلاف آواز اٹھانا شروع کریں اس سسٹم کے خلاف ویڈیوز بنائیں اس سسٹم کے خلاف جب آپ دیکھیں کہ آپ قوم کی سوچ بدل رہی ہے اور وہ اس بات کو سمجھ رہی ہے کہ اصل خرابی اصل جو جڑھ ہے خرابی کی وہ یہ سسٹم ہے کیونہ یہ سسٹم جو ہے نا یہ سسٹم ہے کہ آپ نے نرہ لگانا ہے ٹھیک اپنے براجری کی بندے کا یا آپ نے نرہ لگانا ہے اپنے امین اے ایم پی اے کا ٹھیک ہے آپ نرہ لگائیں گے آپ کے بزرگ لگاتے تھے آپ لگائیں گے آپ کل آپ کے بچے لگائیں گے یہی آپ کی میری ہم سب کی اوقات ہے تو کرنا کیا ہے یہ سوئی دل و دماغ میں پیدا کرنی ہے کہ آیا زرداری کا بیٹا یا نواز شریف کا بیٹا بیٹی یہی لوگ جو ہے نا یہی لوگ قابل نہیں ہیں آپ کے بچے بھی قابل ہو سکتی ہیں آپ کے بچے بھی بطنی عزیز کی بھاگ دوڑ سمال سکتی ہیں ہو سکتے ہیں آپ کے بچوں میں قابلیت زیادہ ہو پتہ نہیں کتنے نجوان ہیں کتنے انٹیلیجنٹ ہیں کیسے کیسے انٹیلیجنٹ لوگ پاکستان میں موجود ہیں لیکن کیا ہے کہ وہ انٹیلیجنٹ بندہ بچارہ روڈ پہ دکے کھا رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ نالائک نالائک قسم کے اگر لائک باپ ہو اس کی لائک اولاد ہو تو اس سے بڑھ کر تو بات ہی نہیں ہے اس سے بڑھ کر بات ہی نہیں ہے باپ بھی نالائک ہو آگے اس اولاد بھی نالائک ہو پہلے نالائک باپ رجیزم رہا ہو پھر نالائک اولاد رجیزم رہے پھر تو پوری پڑ گئی تو آپ لگے رہیں جنہوں نے نعرے لگانے ہیں ان کے لگاتے رہیں نعرے صبح لگائیں شام لگائیں دن میں تین ٹائم لگائیں رات کو سوتے ہوئے بھی لگائیں کوئی مزائکہ نہیں ہے لیکن سوچیں کہ آپ کی بچے بھی کر ان کے نعرے لگائیں گے ٹھیک ہے غلامی در غلامی در غلامی تو آپ نے اپنے نصیب میں یہ غلامی لکھوانی ہے تو ٹھیک ہے نعرے لگاتے رہیں اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ کل آنے والے وقت میں آپ کی بچے بھی وطنی عزیز کو لیٹ کر سکتی ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ آپ لائک ہیں قابل ہیں آپ کی آنے والی نسل لائک ہوگی قابل ہوگی اس میں اتنی اصلاحیت ہوگی کہ وہ وطنی عزیز کی خدمت کر سکے تو پھر اس سسٹم کے خلاف اپنی آواز کو بلند کرنا شروع کریں جب آپ سسٹم کے خلاف اپنی آواز کو بلند کریں گے انشاءاللہ 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 اللہ سبحانہ تعالی نے کرم فرمایا تو آپ دیکھئے گا کہ ایک دن یہی قوم اپنے قدموں پر اٹھے گی اور اس سسٹم کو سمندر برت کر دے گی ٹاپ ٹو باٹم انشاءاللہ جس دن یہ سسٹم مکمل چینج ہوگا تو انشاءاللہ اللہ کی ایسے بندے موجود ہیں جو انشاءاللہ اس سے بہتر نظام لانے میں مدد کریں گے اللہ سبحانہ تعالی آپ سب کا حامیل ناصر ہو اور یہ جو کچھ ڈراما ہو رہے اس سے صرف محضوظ ہوں اور اس سے سیکھیں اور آپ کو پتا چلے کہ یہ لوگ سارے اپنے مفادات کی جنگ لڑے ہیں کوئی بھی قوم کی خاطر کچھ نہیں کر رہا یہ ساری مفادات کی جنگ ہو رہی ہے اس لیے جو جن جن پارٹی کے ڈائی ہارڈ ورکرز ہیں تو وہ بشک رہے ہیں جمہوریت ڈیموکریسی ہے رہ سکتے ہیں ہر بندہ لیکن جو لوگ نیوٹرل ہیں وہ سوچیں خدا رہا آنے والی نسلوں کا سوچیں وطنی عزیز کا سوچیں غلامی نہیں کرنی ان لوگوں کی ہم نے جب غلامی نہیں کرنی تو پھر اس سسٹم کے خلاف آواز بلند کرنی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سب کو مجھے ہم سب کو حمد دے طاقت دے کہ ہم اس سسٹم کے خلاف بات کر سکیں اس کرپ سسٹم کے خلاف باقی اللہ سبحانہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو وطنی عزیز میں بچین لیڈرشپ پہ یہ دعا ہمیشہ رہے گی اور اس کرپ نظام سے چھوٹکارہ مل سکے اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا مجھے دعا میں یاد رکھئے گا انشاءاللہ زنگی رہی تو میں حاضر ہوں گا پھر کچھ اور ولاد میں السلام علیکم